ایک خوبرو شخصیت نہایت خوش مزاج ڈائنامک اور اپنے ادارے سے بے انتہاک کمیٹیڈ پسنیلیٹی عزیز جنرل سیکریٹری سوہل مشتاق فقی صاحب رئیسہ سکول انجینئی کالیج اور کوکن مزیم ایڈیوکیشن سوسائٹی کا ہی پروڈکٹ ہیں اور آج آپ اس نے عظیم عوضے پر فائز ہیں ہم آپ کے رہنمائی میں آپ کی حوصلہ اوزائی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم دعا گو ہیں کہ آپ کی حوصلہ اوزائی ہمارے ساتھ اسی طرح جاری رہے بہت عدب کے ساتھ آج کے سٹیج سے میں عزیز جنرل سیکریٹری جناب سوہل مشتاق فقی صاحب کو آواز دے رہوں حضراء کرم تشریف لایسہ سب میں پہلے جو عہدے پر کوئی بھی فائز ہوتا ہے وہ صرف من جانب اللہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو فائز کرتا ہے اور میں شکر گزار ہوں اللہ کا کہ اس نے مجھے ایسے ذمہ داری سے نواز آئے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدر طلح فقی صاحب جناب یوسف ابراہانی صاحب خاجہ غلام سیدین صاحب اسٹیج اور اسٹیج کے سامنے بیٹھے براجمان محترم ڈگنیٹریز ایڈوکیٹ یاسین مومن صاحب میں یاسین صاحب کو ایک بات ذرا کہوں کہ میں بڑا داؤں تو نہیں کھیلوں گا چھوٹا داؤں کھیلوں گا کچھ دیر آپ سے میں ضرور بات کروں گا اور یہاں پہ جتنے مہمان موجود ہیں ان میں خاص طور پر زیا و رحمان انساری صاحب مخلص مدو صاحب تمام پرنسپل صاحبان شورہ حضرات اور معززین شہر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں کوکن مسلم ایڈوکیشن کے لئے مشاعرے کی اہمیت ایک ٹریڈیشن ہے یہ سوسائٹی کا ایک مزاج ہے ایک کلچر ہے ایک روایت ہے آئے گوئے مہمانوں کی توجہ چاہتا ہوں کہ مشاعرہ ہمارے لئے صرف اشاری نشست ہی نہیں کیونکہ اس سے بڑھ کے اہمیت کا حامل ہے اس مشاعرے کے انعقاد میں انعقاد میں ہماری تحزیب ہے ہماری مہمان نوازی ہے دوستوں سے اور مضبوط رشتے پیدا کرنے کی کوشش ہے اور غیر دوستوں کو اپنے قریب لانے کا عظم ہے دوسری طرف شاعر حضرات ہمارے لئے روحانی سکون اور رہنما ہیں اور استاد ہیں ہمارے وہ اور ان سے مل کر اور سن کر ہماری نشونما ہوتی ہے ہمارے دل کھل اٹھتے ہیں جس طرح سوکھے سبزے کو برسات کی مچھلتی بچھاڑیں حسن بخشتی زندگی دیتی ہے ویسے ہی یہ شاعر حضرات ہم میں زندگی نئی زندگی کی روح ہوتے ہیں شاعر ایک تخلیق کار ہے شاعر غریب ہے شاعر شہنشاؤں کو درس دینے والا ہے شاعر وزیر کو گلے لگانے والا ہے مفکر ہے حساس ہے دولت کو گلے لگانے والا بھی اور ٹھکرانے والا بھی ہے شاعر سنگ تراش ہے اللہ والا ہے ولی ہے شاعر فقیر ہے شاعر فقی ہے شاعر شہدائی ہے حکومت بنانے والا بادشاہوں کو اپنی اوقات دکھانے والا ہے شاعر تخلیق کار ہے شاعر ایک معمولی صورت شاعر ایک معمولی صورت کو مہوش بنا دیتا ہے شاعر ذلفے سوارتا ہے کہتے ہیں نا کہ حدیثِ یار کے انواں جب نکھرنے لگتے ہیں حدیثِ یار کے انواں جب نکھرنے لگتے ہیں تو ہر حریم میں گیسو سوارنے لگتے ہیں شاعر ایک معمولی صورت کو مہوش بناتا ہے ذلفے سوارتا ہے ہر حریم میں گیسو سوارتا ہے شاعر وہ کانچ کا ٹکڑا ہے توجہ چاہوں گا شاعر وہ کانچ کا ٹکڑا ہے جو سانسوں میں چکتا ہے شاعر عبر کا وہ ٹکڑا ہے جو کہیں ٹھہرتا نہیں ہے آج شام تمام شاعروں کو میری طرف سے سلامِ عقیدت قبول اب میں تھوڑی سی اور بات کروں کہ جس طریقے سے یہ جو لکھنو اور دلی اور اردو اور عدبی ماحول کے اندر ہمیں ایک بات جو مجھے یاد آ رہی ہے وہ ایسا آ رہے کہ اس میں جس طریقے سے اردو ایک دلہن کی طرح ہے یا شاعری اشار جو ہیں وہ ایک خوبصورت دلہن کی طرح ہیں اور اس کی تعریف ہونی چاہیے کہ یہ ہماری اپنی دلہن ہے یہ ہماری اپنی شہزادی ہے مگر میرا ذہن کئی اور بھی جاتا ہے میں اس وقت اگر یہ تھوڑی سی بات کروں تو آپ معیوب نہ سمجھیں کہ اس دلہن کے علاوہ بھی اور علاقوں میں بھی اور تہذیبوں میں بھی کئی ساری خوبصورت شاعری موجود ہے دلہن کی شکل میں اس وقت میں بالکل بھی چاہوں گا کہ میں بیان کروں اس شاعر کا ویلیم اورسورت کا جس کی ایک شاعر ہے کہ دیکھیں ویلیم اورسورت کی شاعری میں کس طریقے سے کردار نگاری کی گئی ہے کس طریقے سے ماحول کو پیدا کیا گیا ہے کتنی سیری نیٹی ہے کتنی خاموشی ہے کتنا سکون ہے کتنے قدرتی مناظر ہیں کیسے جذبات ہیں ایک عورت میں کس طریقے سے اس کو پاورفل بنا رہے ہیں تو میرا بالکل بھی خیال ہے کہ شاعری جو ہے وہ صرف چار دیواری میں سمٹ کر نہ رہے شاعری باہر بھی نکلے شاعری اپنے پر پھیلائے ان تمام باتوں کے ساتھ میں آپ لوگوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور تمام شہرائے کرام جو اپنے دور سے یہاں حاضر ہوئیں کوکن مسلم ایڈوکیشن سوسائٹی کی طرف سے انتہائی عقیدت کے ساتھ شکریہ آدھا کرتا ہوں تینک یو جائے ہن جائے مہاراشتر